بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک زخم بھرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے کریدہ نہ جائے جو لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں زندگی میں ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لئے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ ربانے والے بہت کم ملتے ہیں حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں کسی رشتے کو کتنی محبت سے کیوں نہ باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا بحث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو جو آدمی اپنے کھانے میں کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے بڑے بڑے امیاء قرآن کتب اولیاء کا یہی مذہب ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی بشمول محبت کے لیکن آپ بے ناس ہو چکے ہوتے ہیں ہر انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اندر سے رب ہے چھوٹا سا رب ہر رب کی یہ عارض ہوتی ہے کہ کوئی اس کی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے نہ تو دین کے معاملے مناظرہ کرنا اور نہ ہی کسی عورت سے بحث کرنا نہیں تو تمہارا کلب سیاہ ہو جائے گا میں تو کہتی ہوں کہ ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو مانگیو یہ محبت کا مزہ بگڑی و شراب جیسا ہوتا ہے مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا مکان بنواتا ہے پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے آخر میں بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی دھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سور جاتی زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب بھی قیم ہوتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں جب کبھی اچھانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے سنائے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے ہر مرد کے اندر عارض ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے مرد اگر سچی محبت کرے تو نہ تو وہ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑھنے دیتا ہے جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بڑے ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات رکھ کر خریدتا ہے رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانجھی ہے یہ اندر ہی اندر اپنے تناؤ اپنے بوجھ اپنی سردی یا گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ مرد کا علمیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پرکشش اس کے لیے حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا